نمزکار سواگت ہے آپ سبی کا پھر سی میرے چینل چنچلاز ہوم لائف میں اسپین موپ جو آج ہر گھر کی جرد ہے پسند ہے اس نے ہمارے پوچھا لگانے کی طریقے کو آسان بنا دیا ہے یہ اون لائن اور ساپ میں بھی ایزیلی مل جاتا ہے اس کے لئے ہمیں تھوڑا سا ادھیک پیسہ کرچہ کرنا پڑتا ہے کم سے کم ایک ہزار روپے یا اس سے بھی اوپر اچھا اسپین موپ کے لئے ہے تو بہت اچھی چیز ہمارے لئے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کبھی کبھی جلدی ہی خراب ہو جاتا ہے ٹھیکشہ ورک نہیں کرتا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ہنانکہ یہ بہت اچھی چیز ہے میرے شاہد پہ یہ ایسا ہوا ہے فرس ٹائم جب میں نے خریدا تھا یہ والی اسپین موپ کو تو کچھ ہی دن ورک کیا اور بہت جلدی ہی خراب ہو گیا ایک سال تو ہم نے چلایا اسے ہاتھ سے نہیں چھوڑ کر کیونکہ پیسہ لگا تھا تو اس طرح سے اگر چیز خراب نکل آتی ہے تو سچ میں بہت افسوس ہوتا ہے تو اگر یہ دوسری طریقے سے یوز ہو سکتا ہے تو ہمیں جرور یوز کرنا چاہیے بیکار کی چیزوں کو بھی کام میں لائے جا سکتا ہے بس جرد ہے تھوڑی سی کریٹیویٹی دکھانے کی اس کے بعد کس طرح سے ہم نے اس کا ریوز ڈی آئی وائی کر کے اسے یوزفل بنایا کام میں لائے وہی آج کی ویڈیو میں میں سیئر کر رہی ہوں تو سب سے پہلے ہم نے اس باسکیٹ کا یہ جو اسپین والی پارٹ ہے اس کو الگ کر لیا باسکیٹ سے اور یہ باسکیٹ بلکل پوری طرح سے کھالی ہے اس میں ہم کچھ نہیں کریں گے اس میں بس ہم جو بھی ہمارا کلیننگ کا چیز ہے جو کلیننگ کے کام میں آتے ہیں وہ سب ہی لیکویڈ سرفوہ گرم ہے اس میں رکھ کر اس کو ایک کلیننگ باسکیٹ کی طور پر یوزفل کروں گے اسے دوسرے طریقے سے بھی یوزفل کیا جا سکتا ہے پھلال میں اسے اس طرح سے یوزفل کر رہی ہوں یہ تو بہت آسانی سے میرا کلیننگ باسکیٹ تیار ہو گیا اور یہ جو پارٹ اس کے پچے ہیں اس کا بھی میں کچھ کروں گی تو یہ جو ٹرین والا پارٹ ہے اسے ہم چاہیں تو ایسے ٹوکری کی طور پر بھی یوزفل کر سکتے ہیں اس میں چھوٹی موٹی چیزیں ہم ڈرین کرنے کے لیے رکھ سکتے ہیں کچھ بھی رکھ سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے اس طرح کا ڈوری لیا ہے اور نارملی گانٹ باندھ کر اس کو ہینگ کرنے کے لیے اس طرح سے ایک ہینگر تیار کر لیا ہے لیکن اس ٹوکری میں میں اس کو اچھا بنانے کے لیے اس میں اور تھوڑا سا کام کروں گی اس کے لیے میں لے رہی ہوں یہاں اس طرح کے جو کیری بیگ آتے ہیں اس کپڑے کو میں اس لیے لے رہی ہوں تاکہ جب میں اسے ٹوکری میں لگاؤں گی تو اس کی جو گناوٹ ہے چھے چھے سے تو اس سے ایر جو ہے دونوں طرف سے پاس ہو سکے گا اور کچھ بھی اگر گلی چیز رکھتی ہوں اس میں چھوٹی موٹی تو وہ اچھے سے سوک جائیں گے اور یہ ٹوکری جو ہے ڈرائی رہے گا ہمارا تو اس کو ہم نے اس طرح سے رکھ کر ان کے چاروں کونوں کو کٹ لوں گے اور یہ راؤنڈ سیپ میں ہو جائیں گے یہاں پر ہم نے کپڑے ڈبل لیے ہیں اور جو اس کی سائز ہے ٹوکری کی اس سے بھی دونگنا کپڑا بڑا لیا ہے یہ کٹ گیا اور اب اسے میں اس کو اس طرح سے اس کے اندر کپڑے کو لگا لوں گے اور سب ہی کپڑے کو اندر اچھے سے دبا لوں گے اور اس طرح سے کنارے کپڑے کو موڑ کر اس کو سوئی دھاگے سے سیلوں گے پہلا ٹاکہ ہم نے اندر کی اور سے ڈالا سوئی کو اور میں دھاگے سے سیل رہی ہوں چار تہ دھاگے لیے ہیں ہم نے سلائی والے دھاگے اور اچھے سے پہلا گانٹ باندھ لیا اور پھر میں دوسری جو ہے ٹاکے میں پیچھے سے لگا رہی ہوں اور ہر بار پیچھے سے ہی ٹاکے لگاؤں گے اس میں اور ہر چھید میں اس طرح سے سوئی کو باہر کی اور سے اندر ڈالتے ہوئے اس کے کناروں کو اچھے سے سیل لینا ہے سلائی ہمیں فنیسنگ کے ساتھ دینی ہے یہاں میری جو ہے لگ بھگ لگ بھگ سلائی پوری ہو گئی ہے اینڈ میں اچھے سے دو تین بار جو ہے سوئی کو ڈال کے اور دو تین گانٹ اچھے سے لگا دینا ہے تاکہ گانٹ نہ کھولے اور میری یہ ریڈی ہو گئی ہے یہ بہت پیاری سی ایک ٹوکری جیسا یہ ٹوکری ہی کہ لیجئے یہ تیار ہو گیا اور اندر میں اس طرح سے کپڑے ایکشٹر جو ہیں ڈالے ہیں ہم نے یہ بھی کافے سندر لگ رہا ہے تو اس کو ہم ٹوکری کی طرح کچھ بھی اس میں چھوٹی موٹی چیز گیلی چیز بھی سوکھی چیز بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو ہینگ بھی کر کے رکھ سکتے ہیں تو اسے میں دیکھتی ہوں کیسے یوز کروں گی یہاں پر میں ہلکی والی پلانٹ لگانے کی سوچ رہی ہوں منی پلانٹ لگانے کی منی پلانٹ لگانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس کے بعد دوسری جو پروملیم ہوتی ہے ہماری وائپر کے ساتھ میں یہ وائپر کے ہینڈل جو ہے اچھے کوالیٹی کی پلاسٹک کی نہیں ہوتے ہیں یہ کئی بار خلقہ سا دباؤ پڑے تو یہ ٹوٹ جاتے ہیں ہالانکہ پکڑنے میں یہ لائٹ ویٹ ہوتا ہے اچھا لگتا ہے پر ہمارے گھر میں بھی اس طرح کے وائپر بلکل بھی نہیں ٹھیک تو یہ بہت ہی اچھی ہے اگر اس میں لگ جاتا ہے تو اس کو میں نکال لیتی ہوں یہ جہاں سے بھی کھلتا ہے ان کو پہلے ہم الگ کر لیتے ہیں اس کے بعد اس ہینڈل کو ہمارے پاس یہ دو ٹوٹے ہوئے وائپر جس میں بھی لگ جائے گا میں لگاؤ ہوگی تو یہ وائپر جو ہے ایک طرف سے روڈ تھوڑی پتلی ہے اور دوسری اور سے تھوڑی موٹی ہے تو پتلی سائٹ سے یہ نہیں لگ رہی ہے پہ موٹی والی سائٹ سے بہت اچھے سے پیٹ پیٹ گیا یہ لگ گیا اس میں اور یہ نہیں نکل رہا ہے تو یہ ہمارا اچھا سا یہ وائپر جو ہے یوز کے لیے ریڈی ہے تو یہ بیکار کی چیز سے ہمارا یہ دوسرا پروبلم سول ہو گیا اس سے ہمارا ہم سے وائپ کر سکتے تو آپ نے دیکھا کہ یہ بیکار ہوئے موپ کو ہم نے کتنا ایزی لی طریقے سے اس کو بنایا ہنگنگ پورٹ بھی ریڈی ہو گیا ہماری تھوڑی سی کریٹیوٹی اور چھوٹا سا ڈی آئی 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 ڈیا سے تو اب ہمیں افسوس نہیں ہے کہ ہمارا پیسہ بیکار گیا اور یہ ریوز آئی ڈیا مجھے بہت اچھا لگا آپ سب کو کیسا لگائی یہ آئی ڈیا آپ ہمیں کمنٹ باکس پر جرور بتائیں اپنا فیڈبیک دیں تو امید کرتے ہوئے یہ ویڈیو آپ سب کو جرور پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر جرور کیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے آگے بھی میں اس طرح کا ویڈیو لے کر آتی رہوں گی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے دھنیوا بد